کوئی جب دنیا میں کہا جاتا تھا اپنا کردار صحیح کر دو اپنے دل صاف کر دو اللہ کے آگے جھک جاؤ توبہ کرو اللہ کے آگے اس وقت یہ سجدے نہیں کرتے تھے اللہ کے آگے اس وقت ان کے کبرٹز میں ان کی لائبریریز میں جو قرآن پڑھے ہوتے تھے اس کے اوپر گرد ہوتی تھی دھول ہوتی تھی صدیوں پرانے قرآن رکھے انہوں نے کھول کے نہیں دیکھے آج تا ماہر القاری نے کہا تھا نا یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں ہمارا اختلاف ہو جائے قرآن لے ہو جی قرآن قرآن کے اوپر میں قسم کھاؤں گا جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا پھر رخصتی کرنی ہو تو پھر قرآن آجاتا ہے نظرت ٹوٹکے کرنے ہو تو قرآن آجاتا ہے لیکن جب اس قرآن کو دل میں بسانا ہو شاعر کہتا ہے کہ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا انسان کے زبان کے اوپر جلد چھالے ہو جاتے ہیں اور اس کو ہلا نہیں پا رہا ہوتا